گوہ بھارت کا ایک ایسا ٹورس پلیس ہے جو اپنے خوبصورت بیچے اور رات بھر چلنے والی امیزنگ پارٹیز کے لیے پورے وشو میں فیمس ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ ایک لیمٹیڈ بجٹ اور تین سے چار دنوں کا گوہ پلانٹ کر رہے ہیں تو آپ گوہ میں کہاں گھوم سکتے ہیں گوہ میں کیسے پہنچ سکتے ہیں ٹیکسی اور بسیس کے کیا آپشنز ہے آپ لنچ اور ڈینر کہاں کر سکتے ہیں اور اگر آپ گوہ سے ہلکوہ لے کر آنا ہے تو آپ کیسے لاسکتے ہیں کتنا لاسکتے ہیں ایسی بہت ساری انفرمیشن آپ سے شیئر کروں گا جس سے آپ اپنے بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور اگر یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹیو لگے تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں سب سے پہلے بات کریں گوہ آپ کس کس طریقے سے پہنچ سکتے ہیں اور گوہ پہنچنے کے بعد وہاں سے آپ اپنے ہوتل پہنچنے کے لیے آپ کے اپنے کیا کیا آپشنز ہیں پہلے بات کریں اگر فلائٹ کی تو گوہ میں دو ائرپورٹ ہیں ایک ہے دابولیم انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ایک ابھی نیا کھولا ہے موپا ائرپورٹ یہ نورتھ گوہ کے لیے تھوڑا سا پاس ہے آپ کو جہاں کی بھی فلائٹ ملے آپ لے کے پہنچ سکتے ہیں اب آپ کو ائرپورٹ سے اپنے ہوتل آنا ہے تو یہاں سے آپ کے پاس دو تین آپشنز ہیں سب سے پہلا ایک چیپ آپشن یہ ہے کہ ائرپورٹ سے میجر ٹوریس پلیس تک کے لیے ایسی بسے چلتی ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں اس کا لگ بک ٹونڈرڈ روپیس کوشت آتی ہے تو آپ کلنگوٹ باغا جس ایریے میں بھی آپ کا ہوتل ہے آپ وہاں تک اس بس کے تھروں پہنچ سکتے ہیں دوسرا آپشن ہے کہ اگر آپ ٹیکسی لینا چاہتے ہیں تو ایک گوہ میں پہلے یہ سمجھ لیجے کہ گوہ میں اولا اور اوبر دونوں نہیں چلتے ہیں تو وہاں پہ ایک ایپ چلتا ہے گوہ کا گوہ مائلز کر کے ہے وہ آپ پلیئے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیکسی لے رہے ہیں تو آپ گوہ مائلز کے تھروں ٹیکسی بک کر لیں جو آپ کو ڈائریکٹ ٹیکسی لینے سے تھوڑی سی چیپر پڑے گی آپ سیکنڈ آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ گوہ مائلز کے تھروں ٹیکسی بک کر سکتے ہیں چاہے آپ اس ٹیکسن سے آ رہے ہیں چاہے آپ ائرپورٹ سے اور کہیں سے بک کر سکتے ہیں اب دوسری بات کرتے ہیں کہ اگر آپ بائی ٹرین آ رہے ہیں تو آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں اگر آپ بائی ٹرین آ رہے ہیں تو نورت گوہ کے لیے سب سے نیرس ریلوے سٹیشن ہے وہ ہے تھےویم ریلوے سٹیشن اگر آپ کی ٹرین یہاں رکتی ہے تو آپ یہاں تک کلیے ٹکٹ لیں اگر آپ کی ٹرین مٹ گاؤں تک کلیے لے سکتے ہیں اگر آپ کی ٹرین میڈ نائٹ پہنچ رہی ہے راج کے دو تین چار بجے اور آپ کوٹل آپ کا نیکس دیکھا ہے تو آپ چاہے تو آپ تھےویم کے ریلوے سٹیشن میں ایک ریٹائرنگ روم ہوتا ہے یہ آئی آئی آئر سی ٹی سی کے تھرو بک ہوتا ہے یہ آلماس سبھی ریلوے سٹیشن میں ہوتا ہے بڑے ریلوے سٹیشن میں آپ چاہے تو یہ بک کر سکتے ہیں یہ آرلی کے ساتھ سے چارجز رہتے ہیں یسے تھری آورز کا فائف انڈر سکس آورز کا سیون انڈر ایسا کر کے رہتے ہیں تو آپ چاہے تو یہ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد تھےویم ریلوے سٹیشن سے آپ کو اپنے ہوتا لانے کے لیے یہاں سے دو آپ کو مل جائیں گے یا تو آپ گوہ مائلز کے تھرو بک کر لیں یا پھر یہاں سامنے سے ہی آپ کو ٹیکسی کاؤنٹر ہے یہاں سے آپ اپنی ٹیکسی بکنگ کرا سکتے ہیں جو آپ کو آٹھ سو سے ہزار روپے کے بیچ میں مل جائے گی باغہ کلنگوٹ کے اسپاس کی اس سے چیپر آپشن چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں سے اسٹیشن سے دو سو تین سو میٹر نیچے اترنا ہے تھویم ریلوے اسٹیشن سے یہ اسکوئر آئے گا یہاں سے آپ کو لوکل بسز چلتی ہیں وہ آپ کو ملیں گی یہاں سے آپ کو ماپوسا جانا ہے جس کا لگ بک 20 سے 30 روپے لگے گا اور ماپوسا سے آپ کو کلنگوٹ سکوئر کے لیے آپ کو مل جائے گی بس وہاں سے آپ کو لگی لگا ہی دوسری بس مل جائے گی آپ اس کو لے سکتے ہیں وہاں کا لگ بک 40 مطلب آپ 60-70 روپیس میں تھویم ریلوے اسٹیشن سے اپنے ہوتل تک پہنچ سکتے ہیں سب سے چیپر آپشن یہی ہے اس میں آپ کو لگ بک ایک گھنٹے قریب لگے گا آپ کو اپنے ہوتل پہنچنے میں جو کی تھویم سے باغا کلنگوٹ کی دوری 17-18 کلیمیٹر ہے اور اگر آپ بائی ٹیکسی جائیں گے تو آپ کو اس میں بھی پہتیس چالیس مٹ لگ جائے گا تو اگر آپ کمفرٹیبل ہے تو آپ بس لے سکتے ہیں اس میں آپ کے کافی پیسے سیو ہو جائیں گے اب بات کریں رکنے کی اسٹے کی تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنا ہوتل کینڈولیم کلنگوٹ باغا اسی کے آس پاس لیں کیونکہ یہاں سے میجر ٹوریسٹ اٹریکشن جتنے بھی گھومنے کی جگہ ہیں یہاں سے آپ کو نزدیک پڑے گی تو آپ اسی ایریے میں اپنا ہوتل لیں ہوتل بھوکنگ کے لیے آپ کسی بھی آن لائن پریٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہزاروں پروپرٹی ہیں جو آپ کو پانچ سو سات سو سے سٹارٹ جاتی ہیں آپ کو جو بھی پسند آئے اپنے بجٹ کی اکارڈنگ بک کر سکتے ہیں لیکن اسی ایریے ہم بک کریں میں نے اپنا کلنگوٹ میں یہ ریزارٹ بک کیا تھا اس کا نام ہے پریمو بوم ٹیرہ ورڈے اس کا ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو اپلوڈ ہے چینل میں آپ چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بجٹ فرینڈلی ریزارٹ ہے اور کافی صحیح لگا مجھے تو آپ اگر اس ریزارٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کے لگ بگ روم جو ہے پندرہ سو سے سٹارٹ جاتے ہیں تین ساڑھے تین ہزار تک کے ہیں لیکن کافی اچھا ریزارٹ ہے اب بات کریں گوہ کو ایکسپلور کرنے کے لیے یا گھومنے کے لیے آپ کو ایک سکوٹی یا بائیک رینڈ کرنی پڑے گی بائیک رینڈ کے لیے آپ کو گوہ میں ہر دو سو پانسو میٹر میں آپ کو ایک بائیک رینڈ کی شاپ مل جائے گی آپ چاہے تو وہاں سے لے لیں ادھروایس آپ جس ہوتل ریزارٹ میں سٹیک کریں گے تو وہ بھی آپ کو ایویلیبل کرا دیتے ہیں وہاں پہ بھی سکوٹی رینڈ والے ایویلیبل رہتے ہیں تو آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں بس آپ کو ایک چیز کا جہان رکھنا ہے جب بھی آپ سکوٹی رینڈ لیں تو آپ اس سکوٹی یا بائیک کا پروپر ایک ویڈیو شوٹ کر لیں جب ٹیک آور کرنے سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ ہو سکتے جب آپ ریٹرن کرنے جائیں تو آپ کے اوپر کوئی ڈیمیج کا کلیم نہ کر دیں اس کے لئے آپ ایک پروپر ویڈیو شوٹ کر لیں سکوٹی آپ کو 300 سے 400 روپر میں دن کے لئے مل جائے گی فیول آپ کو خوش جلانا پڑتا ہے اور دوسری چیز آپ گوہ میں جب بھی سکوٹی یا بائیک چلائیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ ہیلمٹ بہن کے رکھیں اور اپنے ٹریک پہ چلیں اپنی لین پہ چلیں یہاں پہ چلان بہت زیادہ ہوتے ہیں چیکنگ بہت رہتی ہے تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنا ڈے وائس اینڈ روٹ وائس کیسے اپنا پلان کر سکتے ہیں جس سے آپ کے سارے پلیسز بھی کبر ہو جائیں اور آپ کا سمیہ بھی ویشت نہ ہو اور اس سے پہلے اگر یہ ویڈیو ابھی تک کا انفرمیٹیب لگا ہو تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک جرور کریں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو وارٹری سپورٹ ایکٹیویٹی کرنی ہے تو آپ کے لیے باغہ بیچ بیسٹ اوپشن ہے آپ یہاں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو نائٹ میں بیچ سائٹ شیکس میں بیٹھ کے دینارے پارٹی کرنی ہے تو بھی آپ باغہ بیچ جا سکتے ہیں سب سے بیسٹ اوپشن ہے نورت گوہ میں دیکھیں آپ دے ون میں بریکفاسٹ کر کے نکلیں یہ سارے پلیس آپ کو ایک ہی روٹ میں آئیں گے سب سے پہلے آپ چلے جائیں کینڈولیم بیچ کینڈولیم بیچ ایکسپلور کرنے کے بعد آپ اسی کے آگے نکلیں گے تو آپ کو پڑے گا سنکویریم بیچ سنکویریم بیچ کور کریں اس کے بعد آپ چلے جائیں اگوارا فورٹ آپ اگوارا فورٹ کور کریں پورا اور اسی کے جست آگے ہے آپ کا لائٹ ہاؤس یہ سارے پلیچز آپ ایک ہی روٹ میں ان کو سب کو کور کریں اور ان کو کور کرتے ہوئے آپ کو ایوننگ ہو جائے گی تو آپ اپنے ریٹن ہوتل آ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایوننگ میں ٹیٹوس لیں جا سکتے ہیں وہاں پہ کافی سارے کلپس ہیں جس کی انٹریفیس ون تھاؤزن سے سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ جا کے وہاں انجوائے کر سکتے ہیں اور ون تھاؤزن کو آپ ریڈیم کر سکتے ہیں یا پھر آپ بیچ سائٹ شیکس میں جا کے بھی آپ ڈینر کر سکتے ہیں ڈے ٹو پلانٹ کے پہلے میں آپ کو بتا دوں کچھ بجٹ فرینڈلی ہوتلز جہاں پہ آپ لنچ بریک فاست یا ڈینر کر سکتے ہیں دیکھئے بریک فاست اور لنچ کے لیے ایک کانہ پیور ویج فیملی ریسٹورینٹ ہے یہ کلنگوٹ سکوئر سے کینڈولیم طرف جب جاتے ہیں تو یہ آپ کو لیفٹ سائٹ پہ پڑے گا اس میں آپ بریک فاست یا لنچ کر سکتے ہیں یہ کافی بجٹ فرینڈلی اور صحیح ریسٹورینٹ لگا مجھے اس کے علاوہ اگر آپ کو دینر کے لیے یا پھر آپ نونویج ہی کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کلنگوٹ سکوئر پہ ہی ایک اصلی ہیدرابادی بریانی کر کے ہے آپ یہاں بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بریانی اور مین کورس سارا کچھ مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو ریسٹورینٹ اور بار چیئے جہاں پہ آپ ڈرنک بھی کر پائیں تو کلنگوٹ سکوئر سے جب کینڈولین طرف جاتے ہیں تو تھوڑا سا آگے آپ کو رائٹ سائیڈ میں آپ کو پنجابی کچھن بار اور ریسٹورنٹ ملے گا آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں دیکھیں دے ٹو میں آپ جا سکتے ہیں پنجم پنجم میں بھی بہت سارے اچھے پلیسز ہیں جو آپ کو کور کرنے چاہیے اس کے لئے آپ کو ارلی بریکفاسٹ کر کے نکلنا پنجم کے لئے جو آپ کو 17-18 کمیٹر دور پڑے گا آپ کے ہوتل سے پنجم پہنچ کے آپ کو سب سے پہلے فونٹین کور کرنا یہ کلر ہاؤسز کی سٹریٹ ہے یہاں پہ آپ کافی اچھے فوٹوز اور ویڈیوز بنا آسکتے ہیں اس کے بعد آپ امیقی کنسپشن چر جا سکتے ہیں یہ کافی فیمس جگہ ہے یہاں پہ کافی فیلم کی شوٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ سنگ مووی کے بھی کچھ سین شوٹ ہوئے ہیں اور اس کے جد سامنے ہی ایک کامتہ ہوتل ہے پہ یہاں پہ بھی بھریکفاسٹ لنچ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ پورا دن invest ہوگا پنج میں تو آپ یہاں پہ لنچ یا بھریکفاسٹ جو بھی کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں یہ کافی اچھا ریشتورنٹ ہے اس کے بعد آپ دون اپ پول ویو پائنٹ جا سکتے ہیں یہاں پہ بھی کافی اچھے ویو آتے ہیں اور یہاں پر بھی سنگ مووی کی شوٹ ہوا تھا تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے جیسے انجونا بیچ واغٹ اور بیچ واغٹ اور بیچ کے پاس ایک چاپورا فورٹ ہے یہ آپ جرور کور کریں اسی کے آگے اسی لائن پہ ہے مورجم بیچ اشویم بیچ ارمبول بیچ اس سارے بیچ آپ کور کریں اور اس کے الابہ سنسٹ کے لیے آپ واغٹ اور یا انجونا میں اپنا سنسٹ انجوائ کر سکتے ہیں اور ایوننگ میں آپ کسی بھی نائٹ کلب میں جا سکتے ہیں آگے میں گوہ کے جتنے بھی کلب سے ان کے چارجز ہیں کتنا کور چارجز ہے اس کا ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا یہ 3 دن آپ اپنے حساب لیڈرز تک رکھ سکتے ہیں بھٹ آپ یہ دھیان رکھیں کہ جس بھی سٹیٹ میں ٹریول کر رہے ہیں وہاں الکوحل رسٹ ٹھیکٹر تو نہیں یہ دیکھ لیں اور جب بوٹل لیں تو آپ شاپ آنر کو بول دیں تو آپ کو بول پیکنگ کر دے دے گا تو آپ بوٹل فوٹ نگ رسک نہیں رہے گا اس کے علاوہ بات کریں train کی یا بائی روڈ یا بس کی تو یہ allowed نہیں ہے آپ اس کا رسک مت لیں اگر آپ flight سے ہیں تو آپ اپنے ساتھ carry کر لیں train یا road سے رسک مت لیں اس کے علاوہ میرے چینل میں گوہ سریز رن ہو رہی ہے تو